سادہ پرنام میں ہوں اہمانشو دویدی اور ڈیویٹ اٹ ایٹ میں آپ کا ایک بار پھر سواغت ہے آج ہم ایک بہت ہی مہتوپور مسئلے پر چرچہ کر رہے ہیں وہ چرچہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آج ہی جہار کڑ کے چنا پرینام آئے ہیں ہماری چرچہ کا جو وشے ہے وہ ہے کھسکتی جمین سمٹتے راج کی نشد روپ سے آپ سمجھ گئے وشے کے ساتھ رہے ہیں کہ ہم بھارتی جنتہ پارڈی کی راجیوں میں کھسکتی جمین پر چرچہ کر رہے ہیں اور یہ پنگتیاں اس لیے ورطمان سیاسی دور میں بھاجبہ پر بکو بھی فٹ ہو رہی ہیں کیونکہ لگاتار ایک کے بعد ایک راج بھاجبہ کی جھولی سے کھسکتے جا رہے ہیں جہار کنگ کے چنا پرینام آئے ہیں جہاں مپک کے کھاتے میں ایک اور جیت درج کرا دیئے وہی بھاجبہ کے حاضر چھوٹنے والے راجوں میں ایک اور راج شمار ہو گیا ہے دو سال میں بھارتی جنتہ پارڈی ساتھ راجیوں میں سکتہ گوا چکی ہے اور ابھی سولہ راجیوں میں ہی وہ جینکین پکارن سکتہ میں ہیں دیئیش کے بارہ پردیشوں میں اس سمیں وپکش کی سرکار ہیں بھاجبہ کے رنڈ نیتی کاروں کی چندتہ اس بات کو لے کر ہو سکتی ہے کہ کیا موڈی اور شاہ کے وجہی رت کی رفتار رک گئی ہے تھم گئی ہے کیا کچھ ہو گیا ہے یا پھر بھاجبہ کی گلتیوں کا فائدہ اٹھا کر وپکش خود کو مجبوط بناتا جا رہا ہے وجہ جو بھی ہو لیکن بھاجبہ میں حیرت کی بات ہے کہ سرجیکل سٹرائک کشمیر رام مندر تین طلاق این آر تی سی اے جیسے مہتبا کنگشی قدموں کے بعد بھی راجیوں سے بھارتی جنتہ پارٹی لگاتار بے دخل ہو رہی ہے سمجھنے کا وشہ یہ ہے کہ کیا نرین رمودی اور امیش شاہ کی جوڑی راجی کے اس طرح پر کام نہیں کر پا رہی ہے کیونکہ جس پارٹی نے بامشکل چھ مہینے پہلے پرچڑے بہومت سے واپسی کی ہے وہ راجیوں کے چناب میں ویسا پردرشن نہیں کر پا رہی ہے چاہے بات ہریانہ کی کریں چاہے مہارشت کی بات کریں اور چاہے ابھی جھارکن کی بات کریں اور لوگ سوہ چناب سے پہلے تین راج راجستان مرد پردیش چھتیز گھڑ کی بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی پر جنتہ بھروسہ نہیں جتا رہی ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ایک سمیں دیش کو کانگریس مکت بنانے کی بات کر رہی تھی وہاں پارٹی اس سمیں راج مکت ہوتی جا رہی ہے آج ہم اسی پہ چرچہ کریں گے کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں بھاگی داری کریں گے ہم ان سے چرچہ کی شروع کریں اس سے پہلے لے کے دیکھتے ہیں ایک رپورٹ اس لشے کے صدر میں ان تصویروں سے آپ جھارکن کی سیاست کو وہ خوبی سمجھ سکتے ہیں پردیش کی گیارہویں مکھی منتری بننے جا رہے بیٹے ہیمنت سورین کو اپنا آشیرواد دیتے پتہ شیبو سورین جھارکنڈ راجی کے لیے مکتی مورچہ بنا کر سنگھرش کرنے والی گرو جی شیبو سورین اور راجی کی سیاست ایک دوسرے کے پریائے ہیں تین بار سی ام کی قرصی پر بیٹنے والے شیبو سورین کی سیاست ہیمنت نے بخوبی سمجھا لی ہے انجینئرنگ کی پڑھائی چھوڑ کر پتہ کی پارٹی کے جھنڈے کو اوچھا کرنے والی ہیمنت راجی کے دوسری بار مکھی منتری بنیں گے جھارکنڈ کی جنتا نے جو جنادیس دیا ہے جو اس راج کو اسپس جنادیس دیا ہے اس کے لیے میں راج کے بدداتوں کا میں بہت بہت عبار پرکٹ کرتا ہوں راج میں سورین کے ساتھ سرکار بنانے جا رہی کانگریس کی باچے کھلی ہوئی ہے لیکن جھارکنڈ میں سی ایم رگوبرداز کی اگوائی میں ہوئی یہ ہار بیجے پی کے لیے چنتا بڑھانے والی ہے جھارکنڈ میں پارٹی کے ہار کے جو پرموخ کارن مانے جا رہی ہے ان میں سہیوگیوں کی نظر اندازی دوہزار چودھا میں آل جھارکنڈ سٹڈینٹ یونین کے ساتھ مل کر چناؤ لڑنے واری بیجے پی کا اس بار اکیلی میدان میں اترنا وپکش کا ایک جوٹ ہونا دوہزار چودھا میں الگ الگ لڑنے واری جھارکنڈ مکتی مورچہ آر جی ڈ اور کانگریس نے مہا گٹ بندھن بنا کر چناؤ لڑا اپنوں کی بے رکھی چناؤ سے ٹھیک پہلے بیجے پی کے سریو رائے اور آدھا کرشن کشور جیسے دگج نیتاؤں کی نارازگی آدھی واسی چہرہ نہ ہونا آدھی واسی آبادی کے لیے 28 سیٹوں کے آرکشن والے جھارکنڈ میں کسی آدھی واسی چہرے کو پروڈیکٹ نہ کرنا حالانکہ موجودہ سی ایم رگوبرداز نے اس ہار کو اپنی ہار بتایا ہے لیکن بات محض جھارکنڈ کی ہار کی نہیں ہے بیجے پی کی چنطہ کا سبب یہ ہے کہ بیتے دو سال میں جھارکنڈ ایسا ساتوہ راجی بن گیا ہے جہاں ستہ ہاتھ سے فسل گئی سمیہ کا پہیہ دیکھئے کہ دسمبر 2017 میں NDA کے پاس 19 راجی تھے ایک سال بعد بیجے پی نے مدھیا پردیش راجستان 36 گڑھ میں ستہ گوانے کی بات یہاں کانگریس کی سرکاریں ہیں آندھ پردیش چوتھا راجی تھا جہاں بیجے پی تیدپا سنگٹھن کی سرکار تھی 2019 میں ہوئے ویدھان سبھا چناؤں میں یہاں بائیسار کانگریس نے سرکار بنائی پاچوہ راج مہراشت ہے جہاں چناؤں کے بعد شفصینہ نے NDA کا ساتھ چھوڑا اور کانگریس راشتیہ کانگریس پارٹی کے ساتھ سرکار بنائی چھتھا راج جمہو کشمیر ہے جہاں جون 2018 میں بیجے پی نے پیڈی پی سے ناتا توڑا تھا اب دو کندر شاسد پردیشوں میں بٹی جمہو کشمیر میں چناؤں ہونا باقی ہے لڈاک بینہ ویدھان سبھا والا کندر شاسد پردیش ہے ساتھوہ راج اب جھارکھنڈ ہے جہاں کانگریس جھارکھنڈ مکتی مورچہ راجت کی نترت والے مہا گٹ بندھن سرکار بنانے جا رہا ہے حالانکہ ان ساتھ راجوں کو گوانے والی بیجے پی نے کرناٹک میجورم ترپورا اور میگھالے میں سرکار بنائی کرناٹک کو چھوڑ کر باقی راج چھوٹے ہیں لہٰذا بہتر پرتیشت کی جگہ دیش کی 42 پرتیشت آبادی والے راجوں میں ہی انڈیا کا شاسن بچا ہے یعنی بھاچپا ویروڈھی دلو کی بارہ راجوں میں سرکاریں ہیں جس میں کانگریس جہاں مہراشت راجستان مدھیپردیش چھتیزگر پنجاب پودچیری میں ستہ میں ہیں تو وہیں جھارکنڈ میں بھاوی سرکار بننے پر اس کی سات راجوں میں سرکار ہوگی دلی میں آم آدمی پارٹی پشم مگال میں ترن مول کانگریس کیرل میں مارکس وادی کمیونس پارٹی کی نترت والا گٹوندھن آندھ پردیش میں وائیسار کانگریس اوڈیشا میں بیجد اور تیلنگانہ میں تیاریس ستہ میں ہیں لہٰذا بھاچپا کے رنیتی کاروں کے لیے چنتہ کا سبب یہ تو کل ملا کر کہانی بہت اس پشت ہے جھارکنڈ جو ہمیشہ چمتکار ایک پرنام دیتا ہے اس نے ایک بار پر چمتکار کر دیا ہے چمتکار کے اول اتنا نہیں ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بہومت دینے سے انکار کر دیا چمتکار یہ ہے کہ رغو ورداز جو لگا تار پانچ بار ودای کا چناف جیتے تھے جمشت پور پورو سیٹ سے پشلا چناف ستر ہجار ووٹوں سے جیتے تھے جب ان کے مکہ منتری بننا تیہ نہیں تھا اس میں ارجن منڈا چناف ہار گئے جن کا لگ بگ لگ بگ مکہ منتری بننا تیہ تھا وہ رغو ورداز جو پانچ سال مکہ منتری رہے مکہ منتری بننے سے پہلے ستر ہجار ووٹوں سے جیتے تھے اس بار بھی اگر بہومت ملتا تو تیشدہ مکہ منتری ہوتے لیکن وہاں چناف ہار گئے وہی نہیں آ رہے بھارتی جنتہ پارٹی کے جو پردیشت دکشن لکھمن جی وہ بھی چناف ہار گئے اور دور چھوڑیے جو ویدھان سبا اگجکشتے وہاں بھی چناف ہار گئے تو کل ملاکہ جھارکھنڈے نے جو پرینام دیا وہ اپنی نام میں خاصت چوکانے والا ہے اور ایک بار پھر یہ بتا رہا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے اندر میں جتنی بھی مجبوط ہو جتنا بھی امیشہ و نرد رمودی کے اندر کی دمدار سرکار چلا ہے پر راجیوں میں نیو ہل رہی ہے اس بات سے انکار نہیں کیا سکتا ہے انہی کارنوں کی پڑھنا کی پڑھتال آج ہم کریں گے تین خاص مہمار اس سمیں ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ دلی سٹیوڈیو سے موجود ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے ارسو جن جاتی مورچا کے راشتری اپ پرمو جھارکھنڈ کے سہ پرواری رام ویچار نیتام رام ویچار جی آپ کا سواگت ہے سعادی بھوپال سے پور سانسد کانگریس کے دگج نیتہ سورج بان سولنگ کی ہمارے ساتھ چرچہ میں شرکت کر رہے ہیں تو دلی میں ایک سمیم میں کانگریس کی بڑی آواز رہے بہت ہی ورشتم نیتاؤں میں ان کی گنتی ہوتی ہے ارون دے نیتام جی ہمارے ساتھ ہے چرچہ کی شورت ہمیں رام ویچار نیتام جی سے اس لیے کرنی ہے کہ یہ ویشہ ان کی پارٹی سے جڑا ہوا ہے دوسرا جس راجی کا پرنام آیا ہے وہاں کے وہ سہ پرواری تھے تو رام ویچار جی جاننا یہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی پارٹی کے ساتھ جنتہ سمجھ نہیں پا رہے ہم جس جنتہ نے آپ کو کینر میں اتنا پرچھڑ بھومت دیا چھ مہینے پہلے ہی جھارکنڈ سے بھی دیا اسی جھارکنڈ نے آپ کو اتنی بری طریقے سے نکار دیا کہاں جنتہ کے ساتھ دگا کیا آپ نے جو جنتہ نے اس بار آپ کے ساتھ یہ سلا دیا دیکھیں ہمارے سرکار نشید طور پر پانچ سال ماننے رگبر داز جی کے نترکتوں میں بہت ہی ساتھ ستھری چھوی کے ساتھ اور عام جنوں کی چنتہ کرتے ہوئے گریب کلیانڈ کے لیے جتنے بھی کلیانڈ کاری یوجنائے تھیں ان یوجنائوں کو نیچے اسطر تک گراؤنڈ لیبل تک پہنچانے میں وہاں کے سرکار نے پوری امانداری کے ساتھ کام کیا لیکن اس کا سارتھک پرنام ہمارے انکل نہیں آیا ہم سرکار بنانے میں پیچھے رہ گئے یہ لوگتندر کی خوبصورتی ہے اور جو جنتہ کا جو جنادیس پرابت ہوا ہے وہ سب ہم سوکارتے ہیں راموشار جی بڑے کمال کی بات کہی آپ نے آپ نے کہا کہ بڑی ساف ستری سرکار دی عام آدمی کا کلیانڈ کا کام جو ہے ماننی مکھ مندری رگوبرداز جی نے کیا ساف ستری سرکار لوگوں کا کلیانڈ اور توبی لوگتندر کی ایک خوبصورتی ہے کہ جنتہ نے آپ کو نکار دی یہ کونسی خوبصورتی ہے جس میں اچھا کام کرنے کے بعد نکارا جانا بھی آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کی جو جتنی بھی اسکیم یوجنائیں تھی ان یوجنائوں کو ہم جہاں تک جمین پہ اتارنے کا پرسک ہم لوگوں نے پریاس کیا لیکن سرکار کے پکچ میں یا پارٹی کے پکچ میں ہم بوٹ کے روپ میں ہم پریورتت کر پانے میں سپل نہیں ہوئے اور یہی کارن رہا کہ ہم بوٹوں کے لحاظ سے ہم پیچھے رہ گئے رامی جانجی آپ سے امید کرتا ہوں کچھ ستاف ستری بات کرنے کی یہ گول گول گھوما گیا بات کرنا یہ رامی جانجی نیتام کی پہچان نہیں ہے جاننے کا وشہ یہ ہے کہ کیا پارٹی کے اہنکار اس پراجے کے پیچھے جمعہ دار ہے یہ سوچنا ہے لگاتار مل رہی تھی کہ ماننے مکہ منتری جی جو آپ کے تھے کیونکہ اب تو وہ پورو ہونے کی سیم ہے ودایق بھی پورو ہو گئے ہیں انہوں نے اپنے اہنکار کے جلتے ہیں باقی کی باتیں نہیں سنی سامنے پرمان ہے سریو رائے جو آپ کی پارٹی کے اتنے جمعہ دار ورشت نیتا تھے ان کی ٹکٹ کٹوا دی نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑ کے رکوبرداز جی کے ہاں تال ٹھوک دی نردلی ہے اور نپٹا دیا یہ سامنے دکھ رہا تو بھی آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہ آپ میں چندن کا بھی شہ ہے کہیں نہ کہیں پارٹی کے کندری نیتر کا اہنکار آپ کی راجوں میں سیٹی کو کھوکلا کر رہا ہے چاہے بعد آپ مدر پردیش کی کریں چاہے چھتیزگڑ کی کریں چاہے آپ رائےستان کی کریں چاہے ماراش کی کریں جو لگاتر پٹ رہے ہیں آپ راجیوں کی راج نیتی میں اس میں آپ کو نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جمینی حقیقت کو بھاپنے میں آپ چوک رہے ہیں اور راجستر بر جو آپ اکشائے ہیں انہیں پورا کرپانے میں آپ کی پارٹی ناکام رہ رہی ہے پہلی بات تو دیکھیں احمد سو جی جو آپ نے سب تو اپیوک کیا ہے اہنکار تو اہنکار والی کوئی اسی بات نہیں ہے بھارتی جنتہ پارٹی پوری لوگتانتری طریقے سے چلنے والی پارٹی ہے سب کا ساتھ سب کا بکاس اور سبی کا بسواس ارجت کرنے کے لئے ہماری پارٹی کام کرتی ہے جہاں تک مانی مکھونتری جی کا کام کا سوال ہے ان کا صبحاؤ کی بات ہے تو کچھ باتیں تھیں جس کو لے کر کے کئی اسطر میں لوگ الگ الگ اسطحانوں میں اپنی بات کو رکھا بھی تھا جی اور کافی حد تک انہوں نے اپنے کو پریورتن کرنے کا بھی پریاس کیا جی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب ایک بار جب خاص کر کے جھارکھنڈ ہو یا پھر انہے راجیوں میں ہو ایک بار جو منہ شتیتی بن جاتی ہے تو اتنا جلدی وہ ساپ نہیں ہو پاتا جی تو میں سمجھتا ہوں کیا تھا یا کیندر سرکار نے جس پرکار سے کام کرنا شروع کیا تو اس میں بہت سارے لوگوں کی جو اسططو ہے وہ سنکٹ میں آ رہا تھا اور اس لیے اپنے اسططو کی لڑائی جتنے بھی بیرودی پاٹیاں ہیں وہ اسططو کی لڑائی لڑ رہے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ان کی ایک جھوٹتا اور ہمارے بیچ میں ایک طرح سے برگلانے کا کام ٹرائبل کے بیچ میں جا کر کے برگلانے کام الف سنکٹوں کے بیچ میں جا کے برگلانے کام جو جھارکھنڈ کے مول نواسی ہیں صدا نورگ ہیں ان کے بیچ میں برگلانے کا کام میں سمجھتا ہوں کہ اس میں وہ سفل ہو گئے اور یہی کارن رہا کہ جو نتیجے آئے ہمارے انکول نہیں رہے آپ کا اعتراج رہا کہ میں نے اہنکار شبد کا استعمال کیوں کیا اہنکار کے سندر میں میرے پاس اپنے ترک ہیں پھر میں آگے بڑھوں گا آپ سے ایک آخری سوال کرتا ہوں اس چرن کے اندر آپ کو اعتراج ہے کہ میں نے اہنکار شبد کا پریوک کیوں کیا اہنکار شبد اس لیے کہ چھتیز گڑھ میں چنا ہوئے آپ نے کہا آپ کی بار پچھتر پار ملہ آپ کا ماننا تھا بہومت تو ہمیں مل نہیں ہے نبے سیٹوں میں بھی پچھتر آپ جیتیں گے ادھر آپ ہریانہ میں بھی نبے سیٹیں تھی چھتیز گڑھ میں آپ پندرہ پر رہ گئے پچھتر پار کی بات کرتے تھے جو آپ نے وپک کے لیے چھوڑا تھا جنتہ نے آپ کے لیے چھوڑا پہ ہریانہ میں آپ نے سبق نہیں لیا ہریانہ میں بھی آپ پہنچے تو پچھتر پار آپ نے ہریانہ میں کہہ دیا ادھر آپ جھارکنڈ میں اکیاسی کل پیدھان سبا سیٹیں ہیں اس میں بھی آپ سکٹی پائی پلس کی بات کر رہے تھے پچیس پلس کی حیثیت میں آگئے آپ اتنے بڑے بڑے نعرے دے دیتے ہیں جیسے جنتہ کی رائے کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے آپ تے کر کے ایک اہنکار کے سندر میں بھی شہی ہے دودھرا یہ کہ آپ نے یہ کہا کہ پکشی سارے ایک جو ڈھو گئے بھاجبہ کو ہرانے کے لیے اور آپ کیا کر رہے ہیں جو آپ کے ساتھ سے آپ ایک ایک کر کے انہیں نفٹا رہے ہیں مہارشن میں شیف سینہ کو آپ نے اپنے بھروزے چھوڑ دیا ابھی جن کے ساتھ آپ نے پانس سال سرکار چلائی تھی آج اس سٹوڈنٹ فیشن والے جھارکنڈ کے ان کو آپ نے چھوڑ دیا پرنام بتا رہا ہے آٹھ پرسنٹ سے زیادہ ووٹ آئے ہیں ان کے اگر وہ ساتھ میں رہے ہوتے آپ نے ساتھ میں رکھا ہوتا پانس سال تک جو آپ کے سہیوگی رہے تو شاید برینام کچھ اور ہو سکتا تھا تو اب بھی آپ انکار کرتے ہیں کہ آپ میں اہنکار نہیں ہے نہیں نہیں بلکل نہیں یہ اہنکار کی بات نہیں ہے پارٹی سنگٹھن کوئی نے کوئی ٹارگٹ فکس کرتی ہے کوئی بھی رائن تقدل اپنے ٹارگٹ فکس کر کے چلتا ہے کہ ہمیں اتنا سیٹھ ہر حالت میں علانہ ہے اور ہم اس ٹارگٹ کے ادھار پہ ہم لوگوں نے اپنی رچنا بیوستہ پوری طرف سے تیار کر کے لڑائی لڑنا شروع کیا لیکن جمینی اسطر میں جہاں تک ہماری باتیں تھیں جو پہنچانے میں ہم سفل نہیں ہو پائے اور اس لئے ہم پیچھڑے تو یہ لکش نردھار کرنا ہر ایک ادھکار ہوتا ہے پارٹی لکش تیہ کرتی ہے لیکن لکش واسفتہ کہ کہیں آس پاس تو ہونا چاہیے یہاں تو لکش ایسے رکھے جا رہے ہیں جیسے بہومت کی تو کوئی جرد ہے نہیں بہومت تو آپ کو ملا ہوا ہے اس سے اوپر کتنا جائیں یہ تیہ کرنے کی بات ہے بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں سورج بھانجی کے پاس نہ آتا اس سورج بھانجی لمبے سمیں تک کانگریس کافی خراب دور سے گجری ہے جھارکنڈ کو لے کر آپ بڑے اصصائت ہیں حالانکہ جھارکنڈ میں بھی دیش کا سکتے پرانہ راجنیت دل دویم درجے پر ہے جو اصل بہومت ملا ہے وہ تو جھارکنڈ مکتی مورچہ کو ملا ہے آپ اس کے سہیوگی دل ہیں پھر بھی اس اپلبدی کے ساتھ میں جاننا یہ ہے کیا بھارتی جنتہ پارٹی جو راجیوں میں وفل ہو رہی ہے کے اندر سرکار کے اس طرح پر لیکن وہ بات کیوں نہیں بن پا رہی ہے راجے میں تمام جو چھتری دل ہیں وہ وکلف بن پانے پر کیوں چھوک رہی ہے ایسی پرستی میں بھی دیکھیں یہ بات سچ ہے کہ کانگریس محنت کر رہی ہے اور راجیوں کے اندر اپنی سرکار بنانے میں لگی ہے آپ دیکھیں مدی پردیش چھتیز گرڈ اور راجستان یہ کہا نہیں جا سکتا کہ کانگریس کی سرکار یں نہیں بن یہ کہا نہیں جا سکتا بی جے پی کے ساتھ میں آپ نے ایک بہت اپیوکت ورڈ یوز کیا تھا جس کے لیے ہمارے ساتھی رام ویچار جی انکار کر رہے تھے اور انہیں برا بھی لگ رہا تھا کہ ان کو ایک اہنکار شب کے اوپر تھوڑا سا آپتی تھی ایک ان کی بہشہ میں جو چیز لگی وہ اپنے آپ میں صد کرتی ہے وہ کہہ مکھے منطری نے بہت اچھا کام کیا گریموں کے لیے کام کیا سب کے لیے کام کیا وہ یہ لائن کہنے سے چوب گئے ہو سکتا ہے انہیں اپنی پارٹی کے اندر کچھ ڈر ہو کہ راشتی نیتاؤں نے جو رائتہ پھیلا ہے جو جھگڑے ہیں سی اے کے این ار سی کے اور اس طرح سے لوگوں کے بیچ میں جملہ ایک ورڈ تھا بہت پہلے چناؤں میں چلا وہ کوئی بات پہلے کہہ دیتے ہیں اور بات میں کہتے ہیں کہ ہم جملہ کہہ رہے تھے سنشودن بل ہے وہ لاغو نہیں ہوگا پارٹی میں چرچہ ہی نہیں ہوئی ایسا ہمارے پردان منطری بولتے ہیں اور ہوم منسٹر بولتے ہیں شاہ صاحب کہ اس کو پورے دیش میں ہم لاغو کر کے چھوڑیں گے بھرم دونوں نے نیتاؤں نے اپنی پارٹی اور دیش کی بیچ میں پھیلایا کہ پورا دیش آگ میں جھلس گیا اور جب آگ میں جھلس گیا تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ سچائی کیا ہے اور میں یہ کہوں گا آپ نے جو ابیمان ورڈ نہیں یوز لیا لیکن یہ اتنے ابیمانی ہو گئے تھے کہ ہم دلی سے جو چاہیں جس منج سے چاہیں بیس ریلیاں پردھان منطری کر دیں تو پردیش ہماری مٹھی میں ہوگا یہ جو ان کے پاس میں ایک گرور اور امیان جو تھا یہ وہاں کی جنتہ نے ان کو دکھا دیا کہ ایسا نہیں ہے اور میں ایک بات اور کہتا ہوں جو آدیواسی لوگ ہیں جن جن چھیتروں میں وہاں آدیواسیوں کے ویروت میں جو کندر سرکار جو کام کر رہی ہے یا جس طرح سے بھرم فیل رہا ہے کہ سرکار ان کو کسی نہ کسی طرح سے نقصان کر رہی ہے یہ اس کا پرنیام ہے کہ آدیواسی چھتروں میں خاص کر بی جی پی کا مو بھنگ پوری طرح سے ہو گیا ہے اور پھر اگر شاہ صاحب یہ کہیں کہ دیش نگرکتہ والا جو میں نے کہا تھا جو ویڈیو لوگوں کے پاس میں یہ جملہ تھا تو میرے کو لگتا ہے کہ جملے واجوں سے لوگ مکتی پانا چاہتے ہیں اور دیرے دیرے کانگریس مکت ہونے کی بات کرتے تھے بی جے پی مکتی کی اور بڑھ رہی ہے سوری بانجی آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ رام ویچار نیتام جی کی بات کا سمرتن کرنا چاہ رہے ہیں رام ویچار نیتام جی کہ ہماری جو راج سرکار جی بہتر کام کیا میرا سوال پورا ہو جانے دیجئے میں آپ کے پاس ہی ہوں سوال یہ ہے کہ آپ ان کی بات کا سمرتن ایسے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ کہ جو رام ویچار نیتام جی نے کہا کہ ان کی سرکار نے اچھا کام کیا مکھ پنترین نے امانداری سے کام کیا جاننا آپ سے یہ ہے کیا آپ مانتے ہیں جو جھارکنڈ کا چناف وہاں پر پردیش اکائی چاہے وہ جھارکن مکتی بور چاہے چاہے وہ کانگریس پارٹی کے راج اکائی ہے اس نے جو محنت کی تھی اس نے جو پریشنم کیا تھا اور وہاں پر جو پانس سال تک سرکار دی رگو ورد دادس جی جنہ کانشا کو پورا نہیں کی اس کا اگر ابھی سرکار وہاں بن جاتی مشکل سے تو کہتے یہ موڈی کی وہوائی ہے اور شاہ نے جو دیش میں سامان ناغرکتہ کانون لائے اس پہ بھارتی جنت پارٹی کی جیت ہے لیکن اب ہار گئے ہیں تو وہاں جو مکھے منتری تھے وہ جمعیداری لے رہے ویسے تو ہر مکھے منتری کو لینا چاہیے کیونکہ ان کی جمعیداری ہے لیکن جو جھارکھن کے پرباری تھے وہ آپ کے چینل کے مادیم سے دیش کو کہنا چاہ رہے سام ہماری کوئی گلتی نہیں ہے جو دونوں کی جوڑی ہے جو آپ دیش کے اندر ہوگا کیونکہ جنتہ نے ووٹ دیا ہے جی کسی بھی مکھے منتری کی لوگ پریتا وہاں کے نیجی لوگوں کے ووٹ کے اوپر بھی ڈیپین کرتی کیونکہ انہوں نے اسے دی ٹو دی پہ محسوس کیا ہے جی ہے اس کا پرینام ہے کہ کار کرتا کھل کے بات نہیں کر پاتا نیتاؤں کی تو چھوڑ دیجئے اور یہ پرینام اسی کی بیئے سے ہوا یہ بات ٹھیک ہے کہ کانگریس نے وہاں ریجنل پارٹی کے اوپر جنتہ کا بھروسہ اس لئے ہوتا ہے ہم نے پہلے اتر پردیش میں یہ پریوک دیکھا ہندوستان کے کہ لوکل جو پارٹی ہیں وہ مجبوط ہوتی جا رہی ہیں اور راشتری پارٹیاں جو کہیں کمجور ہو رہی ہیں بیچ میں لوگوں نے یہ جرور کہا کہ کانگریس راشتری پارٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہے لیکن آپ دیکھ لیں بیجی بی کا کیا حال ہوا سرکار میں جو سرکار ہوتی آپ نے دیکھا مہاراشترا میں کیا ہوا میں آتا ہوں ارون نیتام جی آپ نے آدھی واسی راجیوں میں بڑا کام کیا ہے جہار خند کا جو پرینام ہے اس پرینام کو کئی رائی نیتی وشلشک آدھی واسی ورگ کی بھارتی جنت پارٹی سے ناراجی کے طور پر بھی دیکھتے ہیں چھتیز گر کے سندر میں بات کرے تو یہاں پر آدھی واسی علاقے سے بھاج پا سوپڑا صاحب ویدان صاحب چناب میں ہو گیا بستر علاقے میں کوئی سیٹ نہیں ملی ایک سیٹ جو ملی تھی وہ بھی چناب میں چلی گئی گئی گھر سندر میں دلیل یہ ہے کہ وہ ایک آدھی واسی راج رو ور داس کے روپ میں گھر آدھی واسی کو مکھے مندری بنائے گیا اور ان کے مادم سے پانچ سال شاسن چلا اس کے قارن سے آدھی واسی ورغ میں ناراجی تھی میں جاننا یہ چاہتا ہوں آپ سے کہ وستوطہ بھارتی جانتہ پارٹی کیا آدھی واسی ورغ کی امیشاوں کو پورا نہیں کر پا رہی ہے یہ ایک کارن ہے اس پراجے کا دیکھیں احمان سو جی میں اس بدے پہ کئی بات پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ اس دیش کے آدھی واسی کو سمجھ نے میں کبھی پریاس بھارتی جانتہ پارٹی کی نہیں اور جو بھی پریاس کرتے ہیں ان کی اپنی رنگین چسمہ دیکھنے کی آدھی واسی سماج کو اس کارن سے آدھی واسی سماج کو سمجھنے میں چوک کر جاتے ہیں اب جھار خند میں دیکھیں آجادی سے پہلے الگ جھار خند کے لڑائے کل لڑا وہاں کے آدھی واسی وں نے اور سماج ہے انہوں لڑا اور اچھی طرح سے لڑتے رہے اور سپریٹ راج جی کے لیے اگر آدھی واسی نے لڑا تو کیول دار کارن میں لڑا اور یہ جو پہلی بار سمجھئے بھارتی جنتہ پارٹی نے آدھی واسی کو مکھ منتری نہ بنا کر یہ ایک جو وصف گین کرنا تھا ان کو آدھی واسیوں کے بیچ میں یہ بہت بڑی موقع تھا وہ پھیل ہو گئے اور اس کا اثر پورے جھارکھن کے آدھی واسی سماج میں اور دوسرے سماج میں بھی ہوا اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹھیک کہنے اہنکار دیش کے پردھان منتری اور گریب منتری تو یہ صاف ہو گیا ہے کہ وہ اتنے اہنکاری ہیں کہ اپنے جتنے صوبیدار رکھے ہوئے ہیں راجیوں میں وہ ان کو ڈکٹیٹ کرتے رہتے ہیں اپنی اہنکار سے اور جو بات آپ کہہ رہے تھے کہ کس دھنگ سے ہنڈل کرتے ہیں اپنے ہی پارٹی کے نیتاؤں کو جو چیپ میسٹر کو ہرائے سری پرسار جی تو سینے لیڈر ہیں تو یہ صاف ہو گیا ہے کہ یہ اپنے سیوگیوں کو کبھی ویسواس میں لے کر کام کر کرنے کی عادت نہیں ہے اور یہ ہی وجہ ہے کہ دھیرے 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 پورے ٹرائبل ایڈیا میں ویسواس کھوٹے جا رہے ہیں اور میرا ماننا ہے کہ کبھی ویسواس ارزیت کری نہیں سکتے کیونکہ ان کا سوچی بلکل الگ ہے سوچی ان کا بلکل الگ ہے ارون نیتام جی کا ماننا ہے لیکن ہمارے پاس دوسرے نیتام جی رام جی پر بھروسہ ہے ان کا رام نیتام جی کو اتنی بڑی جمیداری دے رکھی ہے چھتیز گھر سے تعلق رکھتے ہیں پورے دیش کے لئے انسو جن جاتی مورچہ کے عجش کا دائی تونی کے پاس سہمت ہے آروم سے آدی بیچ میں ہے ارون نیتام جی بڑے انہو بھوی راج نیتک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ آپ کبھی بھی آدی بھروسہ جی نہیں تک پر آپ سیدھی چنوٹی ہے آپ پر سیدھا سوال یہ نشان ہے راب بچار جی دیکھیں میں دیکھیں میں ان کا سمان کرتا ہوں آروم دادے کا لیکن ان کی جو سوچ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف سوچ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سب کا سات سب کا بکاس سب کا بسوا سرجیت کرتے ہوئے لوگ سبح میں جس پر کار سے تین سو تین سیٹیں لا کر دیس کی تحاس بنانے کا کام کیا ہے ساڑھے تین سو انڈیو کو ملا کر کہ اگر ہم گڑنا کریں تو ساڑھے تین سو سیٹ سے ادھیک بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ہے تو اس لیے یہ کہنا کی آدھی واشیوں کا یا باقی ورک کا ویسواس کھو دیا ہے ہمارے پاس نیتہ بھی ہے نیت رتو بھی ہے اور کارکرم بھی ہے کارکرم گریب کلیان کے لیے کارکرم ہے ہمارے سرکار نے گریبوں کے لیے کام کیا ہے ایسے دلی سوشیت ورک کے لیے کام کیا ہے جس کے بل پہ ہم نے دوسری بار کے اندر میں بھارتی جنتہ پارٹی کے سرکار ماننی ہمارے دیش کے اصسوی پردان مطر نریند مہدی جی کے نیترط میں بنایا ہے اور اس لئے اس نیترط کا آج پورے دیش کی جنتہ جو ہے ویسواس کرتی چلتی ہے اور ان کے نیترط میں ہم نے لوگ سبح میں بہمت کا آکڑا پار کیا ہے رہی بات جھار کھنڈ کا چناؤ کی بات تو ہمارے مطر جو بول رہے تھے کانگریس پارٹی کی جو ابھی بیٹھے ہیں چینل میں میں ان کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ مانے نرین موڈی جی ہمیں ساجی کے جوڑی نہیں پورے دیس میں پورے کانگریس کا سپڑا ساپ کیا ہے اور ایک بار نہیں دوسری بار کانگریس کے سپڑا ساپ کر کے لوگ سبح میں انہیں نیتا پرتی پکچ کے بننے لائق کبھی منڈیٹ نہیں ملا یہ کرسمائی نیترط ہے ہمارے پاس اس لیے اس کرسمائی نیترط کے بل پہ ہم جو ہے آگے آنے والے سمائے میں جو ہمارے لوگ سبح کی جو چناؤ ہوں گے اس میں بھارتی جنتہ پارٹی مانے نرند موڈی جی کے نیترط میں بھارتی جنتہ پارٹی نیترط میں ہم بڑے انتر سے ہم جیت کر کے سرکار میں کابیج ہوں گے رہی بات جھار خند میں یا پھر انے راجوں میں تو الگ الگ راجیوں کے بھی سہی الگ ہوتے ہیں راج کے جب جناہ ہوتے راج کے بہت سارے سمجھیں الگ لگ لیڈرشپ کے ادھار پہ کہیں بات ہوتی ہے کہیں اور کسی ورگ بھی شیس کے لیے بات ہو جاتی ہے تو وہ سب ملا کر کے وہ کا لوکل جو ایسو رہے وہ حابی ہوئے اور ان ایسو کے ادھار پر جو ہمارے اپوزیسن کے جتنے مطر ہیں باتیاں ہیں وہ سب ایک جو ٹھوکر کے اپنا ستیتو کی لڑائی بنا کر کے لڑا اور اس کے وجہ سے انہیں سفلتا ملی میرے دو تین بندو آپ کی بات چیز سے نکلیں ایک آپ نے کہا کہ ہم نے نظی موڈی اور امیش شاہ کے مان لیا کہ راجیوں میں آپ کے لئے کچھ بچا نہیں ہے تو راجیوں کے لئے آپ دعویٰ نہیں کریں گے تیزرا سوال یہ ہے جب جو سورج بھانجی نے بھی کہا حالان کہ وہ بھی یہی کرتے ہیں اگر چھتیز گڑھ میں سرکار بنی مدھر پردیش میں سرکار بنی تو راہل گاندی کے کشل نیتر تو چلتے ہی بنتی ہے ہارتے ہیں تو اس میں راہل گاندی کا نیتر تو کہاں چلا جاتا ہمیں پتا نہیں چلتا آپ سے جاننا یہ ہے کہ امیش شاہ کے دھواندھار ریلیاں آپ نے کرا بطور پرباری نریند موڈی جی کو بھی گلی گلی گھنوا دیا آپ نے چناؤ جانے کتنی ریلیاں آپ نے ان کی کروائیں تو اب پرنام آیا کیا یہ پرنام کیول رغور داس کے خلاف ہے یا آپ مانتے کہ ہاں کیندر سرکار کے خلاف بھی کچھ نہ کچھ بات تو اس بینڈٹ میں ہے دو تیزرہ آخری سوال یہ ہے جب آپ نے پانچ سال اتنے اچھی سرکار چلائی تھی اتنے سارے کارکر تا آپ کے پاس سے تو بڑے پیمانے پر دوسری پارٹیوں سے لوگوں کو لاکر آپ نے ٹکٹ کیوں دیئے کیا آپ بتو باری مانتے ہیں کہ یہ ایک ہاں جو ایک سمجھ کے بعد ہو جاتی ہے تو اس تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر خند میں ہماری سرکار رہی تو اس میں بھی کہیں کہیں کچھ کمیاں لوگوں کو دکھائی دیا ہوگا جس کے حجہ سے ہم رہے جہاں تک مانی راشتی عدیق جی کا اور مانی پردھان مانتری جی کا بیوی ناس تھانوں میں ریلیوں کا ہوا تو جنتہ کا جو اپار جو سنی اور پیار جو ملا وہ اس ادھار پہ ہم کہ سکتے ہیں کہ ہمیں اپی ایک چھان انروپ ہمیں ریزلٹ نہیں ملا اور جو بھیڑ آئی اسے ہم بوٹ کے روپ میں تقدیل کر پانے بیتر ووٹ ڈلے تو آپ 33% پہ رہ گئے 18% مد داتا ہوں کا بھروزہ کھو دی آپ نے 6 مہینے میں گمبیر بات نہیں مانتے آپ بطور پرباری 18% اور باروار آپ دلیل دے رہے ہیں کہ سب لوگ مل کر لڑے آپ کو مل کر لڑنے سے کس نے روکا جن کے ساتھ آپ نے 5 سرکار چلا آپ تو انہیں بھی اپنے ساتھ نہیں رکھ پائے اس کے لئے کس کو دوشی باندے گیا اس کے لئے بھی کونگریس ہی خلاف اور دیس کے خلاف جس پرکار سے وات ون بنانے کے لئے جو کام کر رہے تھے اس کو جنتہ نے نکار دیا کونگریس پارٹی کو اس کے نیتر تو والے تمام سارے پارٹیوں کو نکار دیا اس لئے وہ سیدھا جو دروی کرن ہوا وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے پکچ میں ہوا پورا جنتہ کے سمرتن ملا لیکن وہ ہی پر جب ادھان تھبا ہوتے ہیں تو یہاں پر کئی پارٹیاں اپنے اپنی بات کو لے کر آتی ہیں تو وہ بوٹ جو ہے آپس میں بڑھتے ہیں رہی بات نیتری تو ہم لوگ پورا دیش نے سوکار کیا ہے تو ہم سب سوکار کرتے ہیں اور ان میں پوری آستہ ہے وہ الگ بات ہے کہ بیدان طبعہ میں ہماری سیٹے کم ہو گئی تو آج کہنے کے لئے لوگوں کو موقع مل رہا ہے پھر بھی وہ الگ بھی سہ ہے کہ آج وقت ہے ان کو بولنے کا بول تکتے ہیں غلط دن رامی بھانجی کے بعد میں آتا ہوں سورج بھانجی رامی چار جی کے بات سنی رہے تھے وقت کے صندر میں وقت ان کا نہیں ہے لیکن سورج بھانجی آپ کا وقت کیسے ہے میں اسے سمجھنا چاہتا ہوں کیا بھاج پا کی پراجائے ہی کانگریس کی اپلبدی ماتر رہ گئی ہے کیونکہ اگر آپ بات کر رہے مہاراشت کے صندر میں جو پارٹی وہاں پہ لگاتار سکتہ میں رہا کرتی تھی وہ پارٹی آج چوتھے نمبر کی پارٹی ہو کر رہ گئی ہے جو اس سے ہی نکلی تھی پارٹی راشتروادی کانگریس پارٹی وہ وہاں پر کانگریس سے زیادہ سیٹ لارہ ہے جھارکنڈ کی بات کر رہے تو جھارکنڈ میں بھی آدھی سیٹ پر ہے جھارکنڈ مکتنی مرچہ کے مقابلے جب یہ پارٹیاں جنتہ کا وشواص راجے میں جیت پانے میں کامیاب ہو رہی ہیں جب یہ پارٹیاں بھارتی جنتہ پارٹی کا وکل بن کر دکھا رہی ہیں تو کانگریس جس کے پاس اتنی 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 اتیاز ہے اتنی شہدت کی بنیاد ہے ایسی پارٹی دیش کے اس طرح پر وشواص جیت پانے میں کیوں ناکام رہ رہی ہے جب بھاج بھاج گنتی دکھائی دے رہی ہے سب بھی کانگریس سیدھی گنتی میں دکھائی نہیں دیتی ہے اس کو لے کر سورج بھان سولن کی جو سویم بہت بڑی وراظت کو ترہ دکھا رہی ہے آپ کے پیٹا جی کا کہیں نہ کہیں جنتی کا اس میں وشواص دھیرے دھیرے بنتا جا رہا ہے ایسا دکھ رہا ہے مجھے یہ کہنے میں کوئی سنکوچ نہیں ہے کہ کانگریس دیش کے اندر ایک ماتر ایسی پارٹی ہے جس نے سالوں سال صدیوں تک لوگوں کا دل جیتا وشواص جیتا اور کے اندر میں سرکار چلائی اور راجوں میں بھی ساری سرکار رہی لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کئی بار کانگری نتوت کی راجوں کے اندر جب راشتری مددے پہ بات ہو اور وہ بات ہو کہ پورے راشت کے لیے لاغو کرنا ہے تو اس میں کئی راجیوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دل اپنی بات رکھ کر جیسے آپ نے دیکھاؤ کہ تیلنگ آنک کا بیوازن کس لیے ہوا کیونکہ چھوٹے راجیوں کی مانگ چلی اور وہ جھگڑا ہوا اور اس میں ہمیں بھی نقصان اٹھانا پڑا تو کئی بار کیندری نیتوت کا راشت کے ہیت میں کوئی جو نردے ہوتا ہے وہ راجیوں میں پسند نہیں کیا جاتا اور راجیوں میں چھوٹے چھوٹے جو دل ہیں وہ اپنی پیٹ جمانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں ایسا کانگریس کے ساتھ ہوا لیکن آج ہم جشن نہیں منا رہے ہیں کہ کانگریس کی بہت بڑی جیت ہو گئی ہم جشن یہ منا رہے ہیں کہ یہ دیش کانگریس کے مکت ہوگا تو انہیں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کانگریس کے بینا راجیوں میں بھی سرکار نہیں بنے گی یہ آپ سمجھ لیں اور جو ابیمان آپ کے پاس پہنچا ہے لوگ سبھا کے نمبر کا جس کا ہمارے پاس سیٹھے ہیں میں آپ کو یاد دلا دوں راجی جی کے نیتورت میں دو تہائی بہومت ہمارے پاس تھا جس قانون کے پنے کو بھارت کا سویدان کہا جاتا ہے اس قانون کے اس ہر پنے میں سنشو دھن کیا جا سکتا تھا دو تہائی بہومت سے لیکن راشت حتم راجی گاندی نے تو کبھی نہیں کہا وہ ابیمان میں کبھی نہیں آئے یہ جو لوگ نمبر گیم میں ابیمان آگا ہے کہ ہم لوگ سوا کے اندر پارید کر لیں گے دیکھتے ہیں بپکش کے پاس کتنے نمبر ہیں یہ اس ابیمان کو جھار کھنڈ کی جنتہ نے چور چور کیا ہے ایک شرمناک بات ہے کہ دیش آگ میں جلس رہ تھا اور یہ رام مندر کی بات کر رہے تھے اب یہ منواسی جنہوں نے رام کو محسوس کیا یہ منڈیٹ کیا یہ وہ کہیں گے کہ ہاں ہم منواسیوں کے خلاف ہو گئے تھے جنہوں نے رام کو سجایا رام کو چلایا یہ ان کو سوچنا پڑے گا یہ ان کے اہنکار اور ایمان کو چور چور کر دے گا اور راجیوں کے اندر دھیرے دھیرے بھاج پا مکت راج ہوں گے ایسا آنے والے دنوں میں ہاں اور ہم سب دیکھیں گے آنے والے سمیہ میں بھاج پا مکت راج ہوں گے یہ سورج بان سولنگی جی کو لگ رہا ہے میں سورج بان سولنگی جی اس کے سندر میں تب سے جرور رکھ میں جاؤں گا انہوں نے حوالہ دیا کہ دو تیاہی بھومت تھا راج گاندی کے نتقل میں جو 1984 میں اندرہ گاندی کی شہادت کے بعد حاصل ہوا سمیدان میں کیا کوئی سنشودھن نہیں کرتے لیکنے موقع آیا تو آپ کرنے سے چھوکے آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں کہ ایک ہوا راجیوں میں دکھ رہی بھارتی جنت پارٹی کے خلاف لیکن ہاجپا کے خلاف ہوا کانگریس کے پکش میں کیسے آندھی میں تبدیل ہو اس کے لیے آپ کا جو پٹا سال سے زیادہ کا راج نتی انوو ہے اس کے پاس کچھ سجاو ہے دیکھیں ہمانسو جی کانگریس کو بہت پہنت کرنے کی جورت ہے اور سمیہ سمیہ پہ میں دلی میں اس بات کو کہتا ہوں کہ مندوں پہ چنتن ہونا چاہیے سنگٹھن میں چنتن ہونا چاہیے بہت سے کھامی ہے اس کو سوکار کرنے میں کوئی دکت نہیں ہے اور اب یہ وقت آگیا ہے کہ کہیں نہ کہیں اس پہ بیچار کرے گی اور گمبرتہ دیکھ رہی ہے پارٹی میں اور سوڑی اس کے علاوہ میں اس کارکرم کے مادیم سے ایک بات آپ کی اگر ازازت ہو تو راستی مہتوکی ہے چھوٹے بھائی رابی چار جی ہیں یہ بھاج پا کے ورشت سانسد ہیں جمعیدار نیتا ہے یہ جو NCR کے وجہ سے اٹھارہ لاکھ لوگ ابھی کوئی ناغرک نہیں ہے جو کے میں آسام میں ہے اس میں جو کہا جاتا ہے کہ کاریب یارہ بارہ لاکھ لوگ بنگالی ہندو ہیں جو بھاج اپا کو انداز نہیں تھا کہ اتنے تعداد میں ہندو ہوں گے سوال ہے کہ ابھی تک جتنے اسٹیٹمنٹ میں ہوم منسٹر کے پردھان منتری کے سننے کو بلا یہ بسائے کہاں جائیں گے یہ گیارہ یا بارہ لاکھ کو ناغرکتہ ناغرکتہ کانون تو اس لئے بنا ہے بارہ تیرہ لاکھ لوگوں کو ناکھتہ دیں گے اور ان کو بسائیں گے اور باقی کو ڈیپورٹ کریں گے کیسے کریں گے وہ بہت بڑی سمسیا ہے پر میری آسنکہ ہے یا در ہے چونکہ ہم نے اس پاکستان سے ساٹھ کے دسک میں ستر کے دسک میں کافی سرنارت ہی آئے سب سے زیادہ آدیواسی علاقے میں بسائے گئے مد پردیش میں بستر میں اڑی سا میں ملکان گری اور یہ علاقے ہیں اور چندرپور مہاراست میں بلک میں بسائے گیا اور ابھی بھی کافی تعداد میں گھوس پیٹھی ان علاقوں میں رہ رہے ہیں جو چندہ کا بیس ہے اگر اس بارہ تیرہ لاکھ میں بھی بھارہ سرکار پیاس کہ انہی لوگوں کو سب انہی دنڈکار علاقے میں بسائے جائے تو یہ بہت بڑی سماج سمسیہ اس دیش کے آدیواسی علاقے میں سماج کے سامنے خڑی ہوگی ایک الگ پہلو اروند نیتام جی نے اپنے راجنیت کنوب کے آدھار پر دیا ہے کہ پہلے بسایا گیا ہے نئے شردنا جی کو اگر آدیواسی بہل علاقوں میں بسائے جاتا ہے تو وہ ایک نئی سمجھے دے جس پر وچار کیا جانا جائے لگے میں واپس لڑتا ہو اروند نیتام جی سے چل کر رام وچار نیتام جی کے پاس رام وچار جی اب آپ سے میرے سوال عطید یا ورزمان کو لے بلکہ بھوش کو لے کر ایک بات یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ آدھی واسی ورگ کا وشواس کئی بھارتی جنتہ پارٹی سے ڈگا ہے اگر آپ پرنام دیکھیں چاہے پچھلے لوگ سبھا کے بھی ہوں چاہے ابھی ویدان سبھا کے ہوں یا چھتیزگر ویدان سبھا کے ہوں تو آدھی واسی علاقوں میں ویسا سمرتن بھارتی جنتہ پارٹی کو ملتا نہیں دیکھ رہا ہے جیسا سمرتن باقی علاقوں سے یا باقی ورگ سے ملتا ہے آپ چون کی آدھی واسی ورگ کے مرچے کے پرمخ ہے تو یہ ورگ بھاچپا کے ساتھ اتنی کرمت سکتا کے ساتھ اتنی جمعیداری کا جڑے اس کے لیے کوئی ویو رچنا ہے آپ کے پاس کوئی کر کم ہے کیا کچھ کرنے کی جورت نیشی طور پہ پورے مد پردیس ہو چھتیس گڑ ہو یا پھر جھار گڑ ہو جو ٹرائیول باہل جو اسٹیٹ ہے اسٹیٹ میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کا جو ہمارا پارٹی کا جو کارکرم ہے مورچے کے درشتی سے کارکرم ہے وہ بیاپک اسطر پہ چلتے رہے ہیں اس کے باوجود اپیکشت جو ہمیں جتنا سمرتن ملنا تھا اس سمرتن ہمیں نہیں مل پایا ہے آگے چل کر کہ اسے اور نیچے اثر تک کیسے ہم اپنے سنگٹھن کے مادہم سے یا سرکار کے یوجنہ کے مادہم سے کیسے ہم ان کے بیچ میں جا کر بسوا سرجت کر پائیں اور بسوا سن کا لے کر کہ پارٹی کے ساتھ انہیں کیسے جوڑ پائیں عدی سادھ لوگوں کو جس سے ہماری پارٹی کا سنگٹھن اور مجبوط ہو اور پارٹی کے پرتی جڑاؤ سے پڑھے اس نصہ میں کاریوجنا بنا کر نشی طور پہ ہم لوگ خاص کر مرچ درشتی سمیں کام آگے بڑھانے کا پریاز کروں گا ارون نشی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی پارٹی کہیں نہ راجیوں کی بہت سنگھیک آبادی ہے اس کی بھاونہوں کو سمجھ پانے میں ناکام رہی ہے یہ سوال میں اس لئے اٹھاتا ہوں جیسے جھارکن کے سندر میں ایک سوائی گروہ سے مارا جاتا ہے کہ وہاں آدھی واسی ورگ کا جس طریقے سے باہول ہے اس درشتی کونڈ سے ایک آدھی واسی ورگ سے مکھے منتری ملنا اپکش شکر زیادہ بہتر رہتا بجائے کسی انہ ورگ ہے ہریانہ کی بات کرتے تو ہریانہ میں جاڈ مکھے مندری کے طور وہ بھر کر آتی ہے مارا شکر کی بات کرے تو وہاں پہ مرادہ کے سندر میں سمجھ میں آتا ہے اور یہ تمام ورگ چاہے ہریانہ کے پرینام کی بات کرے تو یہ مانا جاتا ہے کہ جاڈ ورگ کی بے رکی نے ویسے پرینام نہیں دیئے جیسے پرینام اپکشت تھے جھارکڑ کے سندر میں آرہا ہے کہ آدھی ورگ کا ویسا سمرتن نہیں رہا جو ملنا چاہیے تھا مہارش کے سندر میں بھی آتا ہے کہ مہارش جو ورچس اس کو وہ سمان نہیں ملا فرنویس کے رہتے ہوئے جو ملنا چاہیے تھا آپ کو نہیں لگتا کہ پریٹی کو ویچار کرنا چاہیے جو جنب حاونہ ہیں ان کو سمجھا جائے اور انہزار فیصلے لیے جائے میں رامی چاہیے پہلی بات ہوئی ہے کہ ہم لوگ جی رامی جی پہلی بات ہوئی ہے کہ بھارتی جندہ پارٹی کوئی جاتی یا دھارت کوئی پارٹی کے سنگٹن پہ بسواس نہیں کرتی ہے کوئی ہم جاتے ود رائینتی کرنے والی پارٹی نہیں ہے ہم سب کا بسواس سب 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 مل کر کے کام ہم کرتے ہیں رہی بات چھتروں کی تھوڑی سمیں انستار چینج ہوتے رہے ہیں اور اس کے ادھار پر پارٹی بھی چینج کرتے رہی ہے اور رہی بات کی جھار خند میں جھار خند میں مانی رگوبر داس جی او بی سی کا ایک بڑے چہرہ تھے اور او بی سی کا بھی ایک بہت بڑا وہاں بہت بڑی تعداد ہے اور اس لیے انہیں جو موقع ملا جس پر آپ کو معلوم ہے کہ مانی ارجن منڈا جی پیچھلے بیدان تبہ چناؤ ہار گئے اور اس وجہ سے موقع مانی رگوبر داس جی کو ملا تو ایک کبھی بھی ایسا سوچ کر کے بیپری جا کر کوئی کام کرنے کا پریاز کیا ہو یہ الگ سوچ ہے کچھ ہمارے جو بیرودی دل کے لوگ ہیں اس میٹر کو ادھک جو ہے اٹھانی کا پریاز کیا اور جس پرکاس برگل آیا میں سمجھتا ہوں برگل آنے میں لوگ کامیاب رہے اور یہی وجہ رہا کی ایک طرح سے جو ہوا کھڑا کیا گیا کی آدھی واسی نیتری کو درکنار کر دوسرے موقع دیا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سوچ نہیں رہی اپنی کھوئی گریمہ کو کھوئی وراثت کو کھوئی گورت شالی اتیاد کو واپس حاصل کر پائے اس کے اندر میں کیا کچھ کرنے کی جرت ہے دو منٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گا سیمی سمیح ہے میرے پاس دیکھئے کانگریس کے اندر نیتوت کو بھی یہ لگا کہ ہم نے ریجن کے اندر چھوٹے جو نیتا ہیں جن کی بہت جیادہ نیچے تک پکڑ ہوتی جس کی وجہ سے ریجنل پارٹیاں بنی مجھے لگتا ہے کہ اس کا سبق لیتے ہوئے کانگریس کے اندر بڑے پیمانے پر وچار یہ چل رہا ہے کہ ہمیں جو اپنے راجیوں کے اندر جو چھوٹے نیتا ہیں ان کو کینڈری نیترت مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ اندرہ جی کے سمائے میں وہ سیدھے پردیش کے اندر کس نیتا پہ کیا وچار کرنا ہے وہ خود منتھن کرتی تھی وہ ہی پرکریہ اور وہ ہی جو بیچ کالانتر کے اندر تھوڑا سا اس میں کہیں کوئی کمی محسوس کی ہوگی تو اب کنڈری نیترت اسی دشا میں جا رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ سرانی قدم ہے آپ نے دیکھا پردیش کے اندر مکھے منتریوں کو کھلی چھوٹ ہے کہ وہ وہاں کے کانگریس کے نیتاؤں کو ویچار ویمش کرنے کے لئے بات کریں ایک بڑا ادھارن کانگریس کمیٹی نے نیڑنے یہ لیا کہ پردیش کے اندر پچیس تاریخ کو سمیدان بچاؤ اگر ریلی نکل لیے تو کانگریس کا مکھے منتری اور کمال ناج جی کشل نیترت کر رہے وہ خود پیدل مارچ کریں گے کانگریس کے کارے کرتاؤں کے ساتھ میں انہیں سمجھائش دینے کے لیے کہ اس قانون میں کیا ہم دیش کے اندر بدلاؤ کی بات کرتے یا اس سے نقصان کیا ہے میرا ماننا ہے کہ کیندر بھی جو کانگریس کا نیترت ہے وہ پردیش کے نیتاؤں پر پوری طرح سے اب اتنا وشواس کر کے کہ لڑائی آپ کو اپنے پردیش کی خود لڑنی ہے آپ ستندر ہے کہ کیندر کے سرکار کے خلاف جیسے چاہے منمرجی سے اپنے نیترت مجبوط کریں اور مجھے لگتا ہے یہ سرانی قدم دیا تو اتنا ستندر جتا تو آپ کو حاصل ہے بہر میں آخری چرن میں اروند نیتام جی کے پاس میں آتا ہوں اور نیتام جی جاننے کا وشائی ہے کیا آپ کو لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی ساتھ میں کوئی سبق لگی نہیں بلکل نہیں لگی کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی ناکپور سے کنٹول ہوتا ہے اور ناکپور والے ایسے سبجیکٹ کو کتنا گمبھرتا سے لگے مجھے سنکہ ہے سنکہ ہے ایکسرسائز ضرور کریں گے پر ان کی جو میں نے کہا نا کی ان کی پراغ گرہ سے جو سوچ ہے اس میں جب تک بدلیں گے نہیں تب تک مجھے لگتا رہی تو کل میں آگے بھارتی جنتہ پارٹی رڑنیت گروپ سے کوئی بدلہ آگے گی ایسی کوئی امید اروند نیتام جی کو نجر نہیں آتی ہے سورج بھان جی کا کہنا ہے کہ پردیش اسطر پر لڑائی لڑنے کے لیے فری ہنڈ دیا گیا ہے کانگریز پھر حاصل کرے گی تو کل ملا کر ایک بار پھر دیش میں باقی دلوں کا بھی بوش اجل دیکھائی دینے لگا ہے ایک دور بیچ میں ایسے آیا تھا جس میں ایسا لگتا تھا کہ دیش میں کیول ایک دل ہی رہ جائے جس طرح بھگوا 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 مانچ طرح دیرے دیرے کئی رج افصاف ہوتے جا رہے ہیں دیکھنا آگے آنے والے سمیں میں یہ لڑائی کیا رنگ لیتی ہے آپ تینوں مہمانوں کا بہت دنے وال ہماری ساتھ بنانے کے لیے تو دوستو اب مجھے دیجئے یاد کل پھر ملاقات ہوگی نئے وشہ کے ساتھ سادھ پڑام